جمہو کشمیر آپ کو سیدھا لیے چلیں گے اور شمالی بھارت کے اندر صورتحال کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی آپ ساتھ دیں گے اپنے سوالات اپنی تجاویز اور آپ کا فیڈ بیک انتہائی ضروری اس پروگرام کے تعلق سے رہتا ہے تو شروعات پہلی خبر کے ساتھ اور جمہو کشمیر کے اندر بدلتے موسم کے بیچ محکمہ موسمیات کی جو پیشنگوئیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو صورتحال رہی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کیا صورتحال رہنے والی ہے اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں سے کچھ ایک علاقوں میں موسم صاف ہوا ہے لیکن کچھ ایک علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم اب بھی ابرالود ہے اور بالای علاقوں کے اندر ہلکی برفپاری وقفے وقفے سے پیر پنچال ہو چناب ویلی ہو یا پھر لڈاک کے دور دراز کے علاقے ہو وہاں سے بھی برفپاری کی اطلاعات ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں جب آج سے محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشنگوئی کی ہے کہ شام ہوتے ہوتے 29 سے 4 مئی تک بیچ میں اگرچہ موسم بے ترتیب رہ سکتا ہے کچھ ایک گھنٹوں کے لیے لیکن موسم میں بہتری کے بھی آثار ہیں تباکوات ہیں اور آج سے موسم میں صدہار کی بھی امیدیں ظاہر کی گئی ہیں امکارات ظاہر کیے گئے ہیں دوسری طرف تین اہم ازلا ایک وستی کشمیر کا گاندربل زلا جہاں پہلے بھی وارننگ جاری کی گئی تھی دوبارہ جمہو کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی طرف سے وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور دو اور شمالی کشمیر کے علاقے ہیں جن میں کپوارہ ظلا ہے اور سرہدی ظلا بارہ ملا دونوں کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اٹھائیس سو سے تین ہزار کی فٹ کی بلندی پر زمینی سطح سے یا سمندری سطح سے جو علاقے ہیں وہاں پر آج کے وقت میں بھی ابھی بھی اس بیترتیب موسم کے درمیان برفانی تودے گرانے کا خطرہ ہے لہذا ایولانچ وارننگ پہلے سے جاری کر دی گئی ہے بارہ گھنٹے پہلے دوسری طرف جب موسم خراب ہوا ہے تو تازہ ترین تفصیلات یہ بھی مل رہی ہیں کہ جب موسیلنگ نیشنل آئیوے جو پہلے بند تھا اس وقت معمول کے مطابق ٹرافک رات کو جہاں روکا گیا تھا دوبارہ سے چھوڑ دیا گیا ہے کوئی پریشانی وہاں پر نہیں لیکن یہ تصویریں آپ کے سامنے کچھ پرانی کچھ نہیں ایک ساتھ پچھلے چوبیس کھنٹوں میں سرینگر اور جو لڈاک کو ملانے والی شہرہ ہے اس پر بھی اس وقت اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے خراب موسم کے بیچ انتظامیں کی طرف سے جو اجازت دی گئی ہے کہ کرگل سے سرینگر کی طرف گاڑیوں کو اس وقت چھوڑا گیا جو ہمارے نمائندے اس وقت اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن ڈیپٹی ڈیریکٹر میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سرینگر سے مختار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور ان سب کے بیچ میں آج موسم میں بہتری کے آسات بھی اور یہ تصویریں آپ کے سامنے یہ مغل روڈ کیے ہیں جہاں پر پولیس کی طرف سے جو خانہ بدوش کچھ کمبے تھے ان کو بھی بچا کر واپس نیچے لائے گیا ہے کیونکہ اس علاقے کے اندر مسلسل برف پاری پچھلے تین دنوں سے ہو رہی ہے جس کے وجہ سے کام کاج تو متاثر ہوا ہی ہے یعنی ایک دو دن میں مغل روڈ کھل سکتی تھی لیکن وہ امیدیں ان پر بھی پانی پھیرا اور دوسری طرف جو لوگ ڈھوکوں میں جا رہے تھے جو خانہ بدوش تھے ان لوگوں کو بھی وہاں سے ریسکیو کیا گیا اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں سیدھا سرینگر چلتے ہیں مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ مختار صاحب وقت دینے کے لیے کیا صورتحال شام ہوتے ہوتے ہمارے سامنے رہے گی موسم کے حوالے سے ذرا آپ ڈیٹ کیجئے گا اور یہ جو ایولانچز کے حوالے سے وارننگ بھی جاری کی جاتی ہیں کیا یہ خراب موسم کے بیچ یہ ساری امکانات ہیں اور آج توقعات یہ بھی رکھیں کہ بعد دوپہر تھوڑا سا صدھار ہوگا اس بے ترتیب موسم میں جی بہت بہت شکریہ ابھی پیشنگوئی پہلے سے تھی کی موسم ستھار چھتیس ستائی 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 تین دن تھوڑا سا ایکیویشن رشیبنس آ رہا ہے اور اس کے قرن جو ہے پہاڑی علاقوں میں لتبک چار پانچ چھنچ تک کی بھی پرپاری ہوئی ہے باقی میدانی علاقوں میں درمینا درجے کی بارشی ہیں وائٹ سپر ورینس خاص تر پورے وادی کے اندر اور جمہو ریوزن کے اندر ہوئی ہے تب ہی فیلال موسم آج 29، 30 اور 30 میے کے آس پاس تھوڑا سا عبرال اترائے گا موسم عمومن ٹھیک رہنے کے چانسی سے لیکن جو آفٹرنون میں کچھ ایک جگہوں پہ لائٹ رینڈ، ہنڈر جس کے اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے تھے کامنگ ڈیز میں بھی خاصتر سیکنڈ اور تھارڈ میے کے بیچ میں ایک سپیل پھر سے جس میں وائٹ سپریٹ بارشیں ہوں گی درمیانہ درجے کی اور چار پانچ شے کے آس پاس موسم پھر سے جو ہے تھوڑا سا کلاوڈی رینے کے چانسی سے ہلکی بارشیں پھر بھی رہیں گی اور چھ سات کے بیچ میں پھر ایک سپیلے جس میں وائٹ سپریٹ بارشیں جو ہو سکتی اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری کے بھی امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی آہ تھنڈر لائٹنگ، دشتی وینڈ، تیز ہوائیں اور پولے گرنے کے بھی امکاناتیں خاصتر دو اور تین تاریخ کے درمیان اور چھ سات کے درمیان مختار صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے موسمیات کی تبدیلی ہے یا یہ کہ ریٹین میٹر ہے یہ اسی طریقے سے موسم چل رہا ہے کیونکہ افسر ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جنہاں ماحولیاتی تبدیلی کا اثر اتنا برا ہو رہا ہے کہ بالترتیب موسم ہو رہا ہے یعنی جس طریقے سے چلنا چاہیے وہ ایجیکٹلی ویسا موسم نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جی پلکل ابھی یہ جو موسم ہے ایکچولی اصلی میں موسم موسم جو ہے یہی ہے کہ ہمارے یہاں خاصل مہار اپریل میں یہ تین مند جو ہے آپ کا ویٹسٹ مند ہے اور اس بیچے پچھلے کہیں سالوں سے بارشیں یا برباری نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں کو لگا شاید یہی ہمارا ایکچول ویزر ہے لیکن ایکچول ویزر جو ابھی چل رہا ہے وادی کے اندر یا جمہور ڈیوزن کے بیشتر علاقوں میں تو ایکچول میں جو ویزر پیٹرن ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ مارچ اپریل میں جو ہے ویٹسٹ مند ہے رین فارگ پردیکشنز ہے ایکسپیکٹیڈ لائنز پر ہے یا شارٹ فال آف رین ہے سر ابھی جس حزاب سے متلسل بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے کہیں عطوں سے تو اس حزاب سے کافی سارے ڈیسٹکس میں جو ڈیپیسٹ تھا سیوری اور مارچ وہ کافی زیادہ میک اپ ہو چکا ہے اس میں اور بارشوں کا جو نومل ہے نومل سے کچھ جگہوں پر اوپر ہے تو آلماس نومل کے اسپاس پہنچ گیا ہے ہمارے بارشوں کا جو ڈیپارچر سے تو مختار صاحب کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرے کہ پندرہ میں کے اسپاس موسم کا مزاج قدرے بہتر ہوگا اور اس کے بعد گرمی کا جو انتظار ہے وادیہ کشمیر کے لوگوں کو وہ دیکھنے کو ہو سکتا ہے یا موسم بلکل ایسا ہی اب رہے گا ابھی موسم منتیس تیس اور ایک کو جیسے میں بتا رہا ہوں موسم عمومن ٹھیک رہنے کے چاندی سے ہیں اور دو بھی کھلے گا کالور پرسوں اور سیکنڈ تھاڑ کے بیچ میں ایک سپیل ہے اور چھ ساتھ کے بیچ میں ایک میجر سپیل ہے جس میں وائٹ سیٹ درمیانہ درجے کی بارشیں ہیں اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے ہلکی برباری ہو سکتی ہے چلیے بہت شکریہ مختار احمد صاحب احمد صاحب جوائن کرنے کے لئے ڈیپٹی ڈیکٹر میٹرولجکل ڈپارٹمنٹ جمع کشمیر بتا رہے تھے کہ جناب موسم کا مزاج بدل رہا ہے لیکن شارٹ فال آف رین کی جو خبریں آ رہی تھی یعنی بارش کے پانی بارش کا گرنا کم ہوا تھا لیکن اس میں اب کہیں نے کہیں وہ شارٹ فال پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا اور امید لگائی جا رہی ہے کہ میں کے دوسرے ہفتے سے